نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو انڈیا کے اندر بہت ہی جیدہ پوٹینشیل ہے اور اسے آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ جب سے ہم نے نئے سٹارٹ اپ شروع کیے ہیں میکن انڈیا کے بعد میں آتم نرور بھارت کیمپین شروع کیا ہے سپیشلی ڈیفینس سیکٹر میں بہت بڑی سفلتہ انڈیا اچیو کرتا جا رہا ہے اور اب انڈیا کے ایک سٹارٹ اپ نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے اس نے سٹیٹ آف دا آرٹ ایرو انڈین کا ڈیزائن تیار کر لیا ہے جو سپیشلی ہماری کروز مسائل اور بڑی یو اے وی کے اندر پاور دینے کے کام میں آئے گا آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو انڈیا کے لیے سٹیٹ آف دا آرٹ انڈین کے لیے جو ڈیزائن تیار کیا ہے یہ سٹارٹ اپ ایک ڈیپ ٹیک سٹارٹ اپ ہے یہ ڈیپ ٹیک سٹارٹ اپ وہ سٹارٹ اپ ہوتے ہیں جو کسی ہائی ٹیک انویشن سپیشلی انجینرنگ کے اندر اور سائنٹیفکس ایڈوانس کے اوپر کام کرتے ہیں اور دوستو اس انڈین کے ڈیزائن کو ڈیپی آئی آئی ٹی کے دوارہ ریکوگنائز بھی کیا گیا ہے یعنی کہ ڈپارٹمنٹ فور پرموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ کے دوارہ اب دوستو کس سٹارٹ اپ نے اسے بنانے کا کام کیا ہے تو وہ ہے پانینین کی ایک سٹارٹ اپ ہے اور اس کی بہت بڑی ٹیم ہے جس نے اس کے اوپر کام کیا ہے جس کے اندر دوستو تھرٹی فائیو انجینئر ہے جو چیف انجینئر ہے انہیں گلوبل اور ایجنل ایکویپنٹ بینفیکچرر کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے ان کی ایکسپرٹائز ہے بہت سے پی ایچ ڈی ہیں بہت سے ٹیلنٹیڈ گریجویٹ ہے اور گلوبل یونیویسٹیز کے سٹوڈنٹ اور آئی آئی ٹی سے بھی سٹوڈنٹ اس کے اندر شامل ہیں اور ان سب نے ملکہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ ایرو انجین کے ڈیزائن کو بنایا ہے یا کہیں کہ ٹربو فین انجین کا ڈیزائن بنایا ہے جو ہمارے کرٹیکل ڈیفنس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا پاور دینے کے لیے اور دوستو ایسا انڈیا کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ پانینین نے پہلی بار ایک ڈیزائن اور ویلیڈیشن کیا ہے 4.5 کلو نیوٹن ٹربو جیٹ انجین کا اور اس سے دوستو ایک انجین کی فیملی تیار ہوگی یعنی اسے اور بھی آگے ڈیولپ کیا جائے گا اور 3 سے 12 کلو نیوٹن تھرسٹ کلاس کے بہت سے انجین تیار کیے جا سکتے ہیں الگ الگ جرورتوں کے حساب سے اور اس کے علاوہ بھی دوستو جن چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ ہے دوستو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دوارا چلنے والے ڈیجیٹل ٹوین سپیشلی دوستو جو لیگیسی انجین پرفورمنس ہے ان کی موڈلنگ اور ساتھ ہی دوستو ایک ایسا مشن پرفورمنس کو سپورٹ کرنے والا پروگرام جو انجین کی لائف ایکسٹینشن کے بھی کام آ سکتا ہے سپیشلی جو انڈین ائر فورس کے ائرکرافٹ ہے جیگوار سکھوئی میراز ٹو تھاؤزن ان کے اندر مدد دینے کے لیے اور یہ ایک طرح سے ٹول کا کام کر سکتا ہے ایک انجین کی سٹڈی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سپیشلی انڈین ائر فورس اور سینٹر فور ملیٹری ائر وردیننس انڈ سرٹیفیکشن کو بھی اپنی سٹڈی پرفورمنس کو آگے بڑھانے کے لیے سپیشلی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے انجین کا یا نیا چیزوں کا ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹوین بہت ہی کام آئے گا بہت سے چیزوں کو جانچنے کے لیے سپیشلی انجین سے ریلیٹڈ اور ان کی پرفورمنس کو مونیٹر کرنے کے لیے اور دوستو یہ ساری چیزیں انڈیا کے اندر ایک سکریچ سے تیار کی گئی ہے انڈین انجینئرز کے دوارا یعنی دوستو اب سیدھا سا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انجین کی لائف کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا لوکل ہی اور انڈیا کو کسی فورن ایسسٹنس کی جرورت نہیں ہوگی اور دوستو ڈوکٹر گوڑا جو کی ایک فورمر سینئر سائنٹیسٹ اور پروگرام ڈائریکٹر رہے ہیں ڈی آئی ڈیو کے اندر وہ اس سمیہ پانینین کے ٹیکنالوجی ایڈوائزر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹوین ہے یہ 3D پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ یہ فیوچر کی پاور ریکوائرمنٹ ہے سپیشلی کروز مسائل اور بڑی یوے وی کی ان کے اندر بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے اور ایکسپورٹس کے لئے بھی مدد کر سکتا ہے اور پانینین تین سے بارہ کلو نیوٹرن تھرسٹ کلاس کے انجینز کو انڈیا کی 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا جو استعمال کرتے ہوئے لوکل ہی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے دوستو پانینین کے فاؤنڈر رگو عدلہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت ہی زیادہ مدد ملی ہے DRDO, Indian Air Force, IIT, IISC کی ریسرچ فیکلٹی کے دوارا اور وہ آگے بھی اس سپورٹ کو حاصل کرتے رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر بھی انہیں سپورٹ کرے سپیشلی انہیں گرانٹ دینے میں لیبوریٹریز کے اندر ایکسیس دینے کے لئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی بہت سے پوٹینشیل کلوبریشن کرنا چاہتی ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ میں اور اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میکن انڈیا کے تہت کنٹری کو آتم نیرور بنانا چاہتے ہیں سپیشلی ایرو انجن کے کشیتر میں اور اس کے علاوہ انہوں نے اس انہوں نے انہوں نے انہوں کو ڈیڈیکیٹ کیا آجادی کے امروت مہوتصف کو جس کے اندر کنٹری ہمارا 75 انڈیپیننس دے منانے جا رہی ہے تو ایسے میں دوستو اب انڈیا اس کشیتر کے اندر بہت آگے بڑھنے والا ہے دھنیاواد جائے ہند